ہجاب پہننے سے روکنے والوں کے خلاف کرائیں یفعیار چیف جسٹس کرناٹکہ ہائی کورٹ کا بیان ہجاب پہننے سے روکنے والے گھنڈوں پر کیجوا سکتی ہے کاروائی ریاستی ہائی کورٹ کی فل بینچ تعلیمی اداروں میں ہجاب پر پابندی کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت جاری رکھے ہوئے ہیں چیف جسٹس ریتو راج عوستی جسٹس کرشنا یس دکشت اور جسٹس جے ایم قاضی پر مشتمل بینچ سماعت کر رہی ہے آج سماعت کے دوران چیف جسٹس کرناٹک ہائی کورٹ نے بیان جاری کیا کہ ریاست کے سکولز اور کالیجز میں سماج دشمن اناثر اور گھنڈوں کی جانت سے ہجاب پہننے سے روکنے والوں کے خلاف یفعیار درچ کرائی جا سکتی ہے ایڈوکیٹ جنرل پربولنگا نوادگی جو جمعیرات کو ریاستی حکومت کی طرف سے پیش ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ جمعہ کو ریاستی حکومت کی طرف سے بحث کریں گے گزشتہ جمعہ کو عدالت نے ریاست سے تعلیمی اداروں کو جلد کھولنے کی درخواست کی تھی تو وہیں متاثرین کی طرف سے دلائل دینے والے سینئر وکیل دیودت کامت نے پیر کے دن کہا تھا کہ ہجاب پہننے کا حق اسلام میں ایک لازمی مذہبی عمل ہے انہوں نے زور دے کر کہا تھا کہ حکومت کو آئین کے آرٹیکل چودہ اور انیس کے طاعت حقوق میں مداقلت کا اختیار نہیں ہے ہجاب پہننے سے روکنے والوں کے خلاف کرائیں یفعیار چیف جسٹس کرناٹکہ ہائی کورٹ کا بیان ہجاب پہننے سے روکنے والے گھنڈوں پر کیجوا سکتی ہے کاروائی ریاستی ہائی کورٹ کی فل بینچ تعلیمی اداروں میں ہجاب پر پابندی کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت جاری رکھے ہوئے ہیں چیف جسٹس ریتو راج اوستھی جسٹس کرشنا یس دکشت اور جسٹس جے ایم قاضی پر مشتمل بینچ سماعت کر رہی ہے آج سماعت کے دوران چیف جسٹس کرناٹک ہائی کورٹ نے بیان جاری کیا کہ ریاست کے سکولز اور کالیجز میں سماج دشمن اناثر اور گنڈوں کی جانت سے ہجاب پہننے سے روکنے والوں کے خلاف یہ فائی آر درچ کرائی جا سکتی ہے ایڈوکیٹ جنرل پربھولنگا نوادگی جو جمعرات کو ریاستی حکومت کی طرف سے پیش ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ جمعہ کو ریاستی حکومت کی طرف سے بحث کریں گے گزشتہ جمعہ کو عدالت نے ریاست سے تعلیمی اداروں کو جلد کھولنے کی درخواست کی تھی تو وہیں متاثرین کی طرف سے دلائل دینے والے سینئر وکیل دیودت کامت نے پیر کے دن کہا تھا کہ ہجاب پہننے کا حق اسلام میں ایک لازمی مذہبی عمل ہے انہوں نے زور دے کر کہا تھا کہ حکومت کو آئین کے آرٹیکل چودہ اور انیس کے طاعت حقوق میں مداقلت کا اختیار نہیں ہے موسیقی